بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو آپ سب کیا سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ساؤں گی اللہ حمدللہ میں بھی خیریت ساؤں گی جو میرے بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے عباد رکھے سلامت رکھے اور اپنے سوان میں رکھے آج میں مرگی کی کلیجی بنا رہی ہوں اور کچھ سودا مان گیا ہے وہاں آپ کو دکھاتی ہوں اور آپ میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بزار سے ایک کلیجی مان گئی ہے اور یہ دھڑا میرچیں اور سابت دھنیا میں گھر پر پیستی ہوں دہی مان گیا ہے پیاز مان گئی ہے تو اب میں شروع کرتی ہوں پہلے میں پیچھوں گی سابت مسالہ سابت دھنیا سابت دھنیا پیسنے کے بعد پیاز وغیرہ کارتی ہوں سابت دھنیا پیسنے لگی ہوں اور میں نے ساف کر لیا سابت دھنیا اور سابت دھنیا میرا پیس چکا ہے پیاز میں نے کار لیا پیاز میں نے موٹا کٹا ہے اس لئے یہ میں نے فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جلاتے ہیں چولا اور بناتے ہیں کھانا آج میں نے اپنے جہیز کی کڑھائی نکالیا اور چمچا کیوزیں کرتے ہیں چیزیں ہمیشہ کام آتی ہیں شادی کو میں 18 سال ہوگئے لیکن جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں جہیز کی چیزوں سے کچھ بھی کام آجاتا ہے میں ڈالتی ہوں ہانڈی میں گھی ڈال دیتے ہیں پیاز پھر دلتے ہیں مرچ میں دلتے ہیں دلتے ہیں کالی مرچ فکر دھنیاں کیسا لیا ہے لیکن دلتے ہیں دھنیاں کتا ہوا زیرا پھر دھنیاں پھر سیو ایلال مرچ اور خلدی خلدی بھی ہماری ہتم ہو چکتی ہے اور ڈالتے ہیں پیسا ہوا ادھرک لسن نمک بیٹسوں کے ساکھیں ٹمٹر کٹ لیتے ہیں ڈالتے ہیں اور باقی کی مسالہ کے اندر بھی ڈال لئی ہیں بیٹسوں کے ساتھ پیاس نکال لیتے ہیں اور گرنڈ کر دیں جگ میں میں نے پیاس ڈال رہی ہے اب گرینڈر کرنے لگی ہوں ساتھ ہی ہری میری چوٹی ماٹر ڈال دیتے ہیں اس کا بھی پیسٹ بن جائے گا پیسٹ بن چکا ہے کلیجی کو لازمی فرائی کرنا چاہیے کلیجی فرائی کرنے سے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے تو گوشت میں ہوتی ہے خون کی اور ٹیسٹ بھی مزے گا بیٹا کیا کر رہے ہو کلیجی ہماری فرائی اور یہ اتنی دیر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں لا خلابہ لا خلابہ کے بیشمار فائدے ہیں آپ لوگ شوپنگ کرنے جائیں آپ کو اچھے چیز ملے گی اور مناسبی قیمت پر ملے گی اور آپ کسی اوپس میں جائیں آپ کو اچھی جوب ملے گی آپ کو اچھے انسانوں سے تعلق ہوگا آپ کا آپ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے لا خلابہ آپ کو بیشمار فائدے دے گا میں نے ازمایا ہوا ہے اور میں لا خلابہ پڑھ کر جب چاہتی ہوں مجھے ماشاءاللہ سے اچھی چیزیں ملتی ہیں سستی چیزیں ملتی ہیں اور ذہن میں بس یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہوگا انشاءاللہ تو ہوتا ضرور ہے آپ ضرور پڑھئیے گا لا خلابہ کلوجی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم نکال دیتے ہیں ہانڈی میں اور گھی ڈال دیتے ہیں پہلے ہز بے ضرورت گھی ڈال کر ہم نے کلوجی کو فرائی کیا تھا اب میں نے اور گھی ڈالا ہے تو اب اس میں ہم مسالہ فرائی کر دی ہیں جو ہم نے تمارٹر ہری مرچے اور پیاس وغیرہ پیشا تھا وہ ہم ہانڈی میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں ہم میں ڈال دیتے ہیں مسالے مرچ وغیرہ تھوڑی دیر تک ہمارا مسالہ تیار ہوگا اس کے بعد میں دہی ڈالوں گی ابھی تھوڑی دیر کے بعد دہی ڈالیں گے اور جس بہن بھائے کے جوتے سے سمیل آتی ہو وہ سرکہ اور پانی برابر کا مکس کریں اور شاور کریں جوتوں میں اور پوری راج جوتوں کو چھوڑیں اور صبح انشاءاللہ آپ کے جوتوں سے بدبو نہیں آئے گی اور ایک اور ٹپس ہے آپ لیمو کی چھلکے یا مانٹے کی چھلکے وہ بھی جوتوں میں رکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی سمیل ختم ہو جاتی ہے جوتوں کی میں نے گرینڈ کر کے اس لئے مسالے ڈال لیاں اس کا مزے دار مسالہ تھیار ہوتا ہے گریوی بن جاتی ہے اب میں ڈال لیتی ہوں تھوڑا دہی دہی میرے پاس زیادہ اس لئے میں بچا لوں گی دہی سے بھی کھانے کا ٹیسٹ بہت مزے گا آتا ہے آج میری چھوٹی بہن آئے گی اس لئے میں کلیجی بہن رہا لی ہوں میری بہن کو بہت پسند ہے تھوڑی در مسالہ بنے کا انتظار کرتے ہیں پھر ملتے ہیں ایک بار دیکھتے ہوں ہمارا مسالہ تیار ہے ماشاءاللہ سے ہمارا اوائل گھیوں پر آ گیا ہے ہانڈی میں ماشاءاللہ ہماری ہانڈی بھن چکی ہے اور میں ایک لیمو کا ارک ڈالوں گی تھوڑا سا ٹیسٹ کھٹا آجے اور ڈالیں گے اہرا دھنیاں اور ڈالیں گے پساوہ گرم مسالہ ماشاءاللہ ہماری ہانڈی تیار ہے ہم رکھیں گے ہانڈی کو دم پر اور بنائیں گے روٹی ہے میں مانو کیا نہیں موسیقی 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 موسیقی